موسیقی حواتین و حضرات السلام علیکم ٹوین بی نے سیولیزیشن پر تہذیب پر کوئی چھبیس والیومز لکھیں یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کے مختلف تہذیبیں کیا تھیں اور جب تہذیبیں مٹ جاتی ہیں جو کچھ رہ جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ثقافت کیونکہ وہ اس تہذیب کا روح ہوتی ہے اس کا رس ہوتی ہے تو پاکستان میں ایک تہذیب فاؤنڈیشن ہے اور اس کا رس اور روح جو ہیں وہ ہیں جناب شریف آوان صاحب اور ان کی بینگر صاحبہ ملاہت آوان صاحبہ یہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو کیا جا سکتا ہے کیسے تہذیب فاؤنڈیشن جن مقاصر کے لیے شروع کی گئی ہے ہر وہ اچھی چیز جو ہمارے معاشرے کا فخر تھی وہ ہماری تہذیبی روایات ہیں ہمارا کلچر ہے ہماری موسیقی ہے ہماری کلاسک موسیقی ہمارا عدب ہے ہمارے فنون نیتیفہ ہیں اس کے فروغ کی ضرورت ہمیشہ سے تھی اس شدید خیال کے طرح بہت سارے دوست اکٹھے ہوئے اور ہم نے اس چیز کی داغ بیل ڈالی اس بات کو آپ تو کئی سال گزر گئے ہیں اس شہر میں اللہ کی مہربانی سے جو بھی کام ہوئے کلاسک موسیقی کا ہماری ٹیم کسی نہ کسی طرح سے اس میں انوالو رہی ہے اور اپنا سائس سام ادا کر رہے ہیں یہ جو فانڈیشن ہے آپ کی یہ اب کیا کرنا چاہتی ہے ایک تو آپ نے کہا کہ ہم فنکشنز کرانا چاہتے ہیں وقتن فا وقتن جس کے اندر جو کچھ ہوگا پھر آگے اس کو کیسے آپ جو ہماری ایکٹیوٹیز ہیں ان میں زیادہ کام لکھنے لکھانے کا ہے کہ ہم موسیق لوگوں کو سنواتے ضرور ہیں پھر آگے کرنا اس سے زیادہ اہم کام ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں پچھلے دنوں تیزی فانڈیشن نے یہاں ایک محفل کا نقاط کیا موسیقی کی اور وہ تین حصوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کے پہلے حصے میں جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ پاکستان کے سروت نواز اسد قزل باش کی اسد قزل باش برے صغیر کے عظیم فنکار استاد امجد علی خان کے باقاعدہ شاکرد ہے ان کا ایک آلبم ماجیک آف دے سروت ریلیز ہو چکا ہے اسد قزل باش نے تیزی فانڈیشن کے مختلف پروجیکٹس میں سروت کے ریکارڈنگز کرائی ہیں جو آئندہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی کیا پیش کیا تھا جی انہوں نے انہوں نے راگ باگیشری بجایا تھا اور میری خال سے سنتے موسیقی 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 اور دوسری پرفارمنس جو اس شام تھی جو آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ تھی استاد فتح علی خان کی استاد فتح علی خان کم از کہ میرا یہ خیال ہے میرا خیال ہے کہ آپ کا بھی یہ خیال ہوگا کہ اس وقت جو پاکستان میں فنکار گا رہے ہیں ان میں وہ ایک بڑے قداور شخصیت کے رکھتے ہیں اور سرخیل ہیں وہ اپنے بات کے گوالیار گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور کونسی کانگڑا آج آپ کی خدمت میں وہ پیش کریں گے اتبلے پر سنگت استاد بشیر خان کی ہے اور استاد افضل خان ہارمونیم پر ہیں اور سارنگی پر ایک نوجوان گل محمد ہیں میں کہنا چاہتی تھی کہ گل محمد کی عمر صرف انیس سال ہے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سارنگی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اگر اس طرح سے نوجوان بچے آتے رہے تو انشاءاللہ بلکل ہم پور امید ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا تو لیجئے سنیے استاد فتح علی خان کو راگ ہے کانسی کانگڑا موسیقی 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 اس کو راگ بنانی کے تابل بنایا ہے اور اہوائین گٹار اور بینہ کا امتزاج کیا ہے اور مہن بینہ ایک انسٹرمنٹ بنایا ہے تو ہیز ویری کریٹیو انویٹیو ہیں اور دنیا بھر میں میرے خواہد سے خود وہ بتا رہے تھے کہ پنتالیس ممالک میں تقریباً پرفارم کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سال پہلے ان کو گرامی اوارڈ جو کہ میوزک انڈسٹری کا سب سے بڑا اوارڈ ہے بہت پریسٹیجس اوارڈ ہے وہ ان کو ملا ان کے ساتھ ان کے صاحب زادے سلیل بھٹ صاحب بھی تشریف لائے تھے جو خود بھی ایک اور بینہ کی ہے ایک اور ورزن بجاتے ہیں جو انہوں نے خود بنائی ہے اور تبلے پہ ایک ینگ تبلہ پلیئر ان کے ساتھ آئے تھے جن کا نام تھا ہیمانچو اور جب ہم نے ان سے رابطہ کیا تو وہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سی کہانی ہے جو شریف آپ سے شیئر کریں گے پندت چیز سے میری پہلی گفتگو تھی سیدھا سیدھا میں نے بغیر کسی تعرف کے فون کیا اپنا ذرا سا تعرف کروایا میں نے محسوس کیا کہ ایک تو انتہائی نفیس شخصیت کوئی انہوں نے تمہید نہیں باندھی کہنے لگے بھی میں تو پاکستان لیکن ہوا یہ ہے کہ ایک دو دفعہ پہلے بھی ہم کوشش کر چکے ہیں کسی وجہ سے وہ پروگرام جو ہے وہ میٹریلائز نہیں ہوتا میں نے کہا جی ہم دعا کریں گے نیک نیت لوگ ہیں کوشش کرتے آپ آ سکتے ہیں اور جب آپ نے ان سے ذکر کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی خددت میں وہ احزاز پیش کریں جس کا سلسلہ آپ نے شروع کیا جب میں نے لکھا ان کو جب میں نے ان کو کنوے کیا کہ ہماری کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو ہم مرسغیر کی کلاسکی موسیقی کا جو تحزیب آوارڈ ہے وہ ہم آپ پیش کرنے جا رہے ہیں تو اس پر بھی ان کا بہت اچھا ریسپانس تھا بخوشی انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا میں یہ بتا دوں کہ انہوں نے راگ جو کونس پیش کیا تھا اس راگ کا پہلا حصہ جو الاب ہے وہ اس قسم میں ہم پیش کریں گے اور باقی جو دو کمپوزیشنز ہیں وہ اگلے کسی قسم میں انشاءاللہ پیش کی جائیں ہماری کلاسکی موسیقی میں الاب کی اہمیت ویسے بھی زیادہ ہے جو فنکار ہے ایک لحاظ سے اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے آج جو بھی راگ لیا ہے اور اس کے جو بھی سورہ ان کو کس طرح وہ برتے گا اور اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کرے گا ہم سنیں گے پندت بشوہ مہن بھٹ صاحب کو اور ان کے بیٹے سلیل بھٹ صاحب کو راگ جو کونس الاب موسیقی 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 آج کی شام یہیں ختم کرتے ہیں اگلی محفل میں پھر اس پرگرام کا بقیہ حصہ پیش کریں گے اس وقت تک کے لیے ہم سب کو یہاں اجازت خدا کریں موسیقی موسیقی موسیقی